بسم اللہ الرحمن الرحیم سید جمال الدین واز شہید تحریک اسلامی اور تحریک روحانیت کے برجستہ علماء میں سے تھے وہ با کردار با اصول نیک عمل شخص تھے اسلام کی راہ میں جہاد کرتے کرتے شہید ہوئے سید جمال بارہ سو اناسی ہجری کو حمدان میں پیدا ہوئے پانچ سال کی عمر میں تعلیم کا آغاز کیا اور اکیس سال کی عمر میں دارالعلوم اسفحان میں داخل ہوئے یہاں سے حصول علم کے بعد بلند پایا عالم بن گئے تحصیل علم کے بعد انہوں نے سراج خاندان کی ایک لڑکی سے شادی کی انہوں نے مشہد تبریز اور شراز کا سفر کیا تاکہ لوگوں کو الہاد و کفر کے خلاف متحد کر سکیں شراز پہنچنے کے بعد سید جمال الدین واز نے لوگوں کو اسلام سے اچھی طرح روشناس کرایا اس کے بعد اسفحان سے رویائی سادکانہ کے نام سے ایک رسالہ جاری کیا اس رسالے میں انہوں نے خود ساختہ مولویوں اور دیگر نام نے ہاتھ علماء کے کردار پر سخت تنقید کی یہ بات اظر من الشمس ہے کہ ایران شروع حصے محققین علماء دانشوروں اور روحانیوں کا مرکز رہا ہے اسلام کے لئے ایرانی علماء کی کارکردگی پر تاریخ گواہ ہے علماء اور روحانی جہاں کہیں بھی گئے انہوں نے حق کی بات کی اگر تاریخ پر سرسری نظر ڈالی جائے تو یہ بات سامنے آئے گی کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد علماء نے سب سے زیادہ اسلام کی خدمت کی ہے جس وقت ایران اور عراق کے علاوہ مشرق وستہ کے دوسرے ملکوں میں سامراجی طاقتوں کا عمل دخل ہوا اس وقت بھی علماء اور روحانی ہی تھے جنہوں نے اسلام دشمن سامراجی طاقتوں کے خلاف آواز بلند کی اسلامی تحریک علماء کی تحریک گزشتہ سو سال سے چلی آ رہی ہے اسی دوران علماء نے بہت تکالیف اور مصیبتیں برداشت کی لیکن وقت کے ظالم حکومتوں کی جفاکارانہ پولیسیوں کے باوجود علماء آگے بڑھتے رہے تانکہ یہ طویل سلسلہ انقلاب اسلامی ایران پر ختم ہوا اگرچہ ان سامراجی طاقتوں نے اپنی دہشت گردوں کے ذریعے بہت سے بلند پایا علماء اکرام شہید کو شہید کیا پھر بھی ان غیر اسلامی اور غیر انسانی حرکات کے باوجود تحریک اسلامی کی راہ مصدود نہ کر سکے سید جمال الدن واز نے حکومت وقت کے غیر اسلامی حرکات پر تنقید شروع کی لیکن اس تنقید کو نامنہاد مولوی برداشت نہ کر سکے جس کے نتیجے میں وہ سید کے خلاف صف آراہ ہوئے اور ان کی اس نازیبہ حرکت سے تنگ آ کر سید جمال الدن واز تحران چلے گئے جہاں مسجد شاہ میں خطیب مقرر ہو کر اپنی تقاریر کی وساست سے لاکھوں افراد کے دلوں میں جاگزی ہوئے ایک انگریز مشتشرک اوڈر ڈا براؤن لکھتے ہیں کہ سید جمال الدن واز نے ہزاروں لوگوں کو تحران میں اپنا ہمنوا بنا لیا جس کے بعد شاہ کے خلاف جدوجہد شروع کی سید جمال کے اثر و سو کا اندازہ اس بات سے لگتا ہے کہ تینہ سو پچیس ہجری کو ایران کے قومی بینک کے افتتاہ کے موقع پر لوگوں کو امداد کی درخواست کی گئی تو لوگوں نے چند گھنٹوں میں خزانہ بھر دیا مزرفر الدین شاہ کاجار کی وفات کے بعد جب محمد علی مرزا تختنشین ہوا تو سید جمال کی زندگی خطرے میں پڑ گئی سید نے ان خطرات کے پیش نظر حمدان جا کر مزفر الملک کے گھر پناہ لے لی لیکن اٹھانہ دن بعد سید کو گرفتار کر کے جیل میں ڈال دیا گیا موسیقی موسیقی